اگر وارث کے خلاف موصل مداخلت نہ کی گئی تو پاکستان میں جلائے کے ورث تک کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد دو لاکھ سے زائد ہو سکتی ہے عالمی ادارہ صحت نے ایک خبردار کر دیا ڈیو ایچو کے سبرہ نے کہا ہے کہ کوویڈ نائنٹین ڈیسپونس پلان پاکستانی حکومت اقوم متحدہ اور اس کے شراکتداروں کی مشترکہ حکمت عملی پر منحصر ہے یہ خورم متحدہ پاکستان کے نیشنل ایکشن پلان اور ڈیو ایچو کے عالمی سرٹینجک تیاری اور ریسپونس پلان کے ساتھ منطلق ہے چوچو ٹیڈ روس نے کہا ہے کہ پاکستان کے 115 آزلہ میں وائرس پھیل چکا ہے اور سندھ اور پنجاب اس سے زیادہ متاثر صوبوں میں شامل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پہلے سے دباؤ کے حامل شعبہ طب اضافی دباؤ برداشت کر رہا ہے اور متاثرہ افراد کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے وائرس سے سماجی اور اکسادی شعبے پر پڑھنے والے اثرات کو زائل کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا ہے کہ روا برس کے آغاز میں وائرس کے بارے میں بہت کم معلومات تھی لیکن اب یہ عالم سطح پر پھیل چکا ہے طبیلی نظام اور معیشت سمیت زندگیاں خطرے میں پڑھ چکی ہیں پیڈ روس نے کہا ہے کہ تیزی سے پھیلتی بابا کی تنازل میں پاکستان کو پہلے سے کہیں زیادہ لچکدار اور بروقت مالی ایانت کی ضرورت ہے تاکہ بابا کو محدود کیا جا سکے انہوں نے کہا ہے کہ مصوبے میں حکومت کی پوری حکمت عملی وسائل کی اکاسی ہے وی ایچو کے سبرا نے کہا ہے کہ میں اکوامل متحدہ سمیت بگر مقامی اور برنل اکوامل شراکتداروں کے لیے چند گزارشات پیش کروں گا کہ پاکستان کے لیے وائرس ایک حقیقی خطرہ ہے اور اس خطرے کو کم کرنے کا تعلق مربوط اور تھوس نقطہ نظر پر منصر ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں نہ صرف اس منصوبے کو عملی جمع پہنانے کی ضرورت ہے بلکہ وسائل کو بڑھانے کے لیے بھی ہم آہنگی پیدا کرنی ہوگی تاکہ جہاں کہیں بھی ضرورت ہو اسے بروقت استعمال کیا جا سکے آخر انہوں نے کہا ہے کہ رمضان کریم کیامت پاکستان میں مسلمانوں سے نیک خواہشات کا احسار کرتا ہوں اور مبارک بات پیش کرتا ہوں